so the topic is position position مطلب حالت یا جگہ in order to describe the motion of an object اگر آپ کو وضاحت کرنی ہے ایک جسم کی حرکت کی you must first be able to ہم سب سے پہلے اپنا آپ کو اس قابل بنائیں گے to describe its position کہ ہم اس کی جو position مطلب حالت یا جگہ ہے اس کو ہم بیان کر سکیں یا واضح کر سکیں where it is at any particular time کہ وہ ایک خاص وقت میں کہاں پر ہے مجھے اب سب سے پہلے اگر آپ rest and motion کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے وہ position ہے کہ اگر آپ ایک چیز کی position آپ کو ایک particular time میں معلوم ہے تو آپ اس کی rest and motion کو آپ describe کر سکتے ہیں more preciously زیادہ بہترین طور پر we need ہمیں ضرورت ہے to specify خاص کرنے کی its position اس کی حالت کو relative to our convenient reference جو کہ تعلق ہوتی ہوں ایک آسان reference سے یا ایک سہولت والے reference سے so stretch and motion کا جو تعلق ہے اس میں ہمارے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے frame of reference frame of reference مطلب کہ آپ دیکھ کہاں سے رہے ہو اس چیز کو آپ اس کو سمجھ لوں کہ اگر آپ suppose آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو زمین ہے وہ آپ کے پاس دو طرح کی حرکت کرتی ہے ایک time میں یہ spinning بھی کرتی ہے اور یہ آپ کے پاس revolution بھی کرتی ہے rotation بھی کرتی ہے rotation کیا کرتی ہے یہ تو یہ زمین سورج کی گرد اپنا ایک چکر پورا کرتی اس کا ہم resolution یا rotation کہتے ہیں یہ اس کا ایک چکر ہوتا ہے جو کہ یہ 365 دن میں approximately مکمل کرتا ہے spinning جو یہ لٹو کی طرح گھومتا ہے اپنے مدار میں اپنے ایکسس میں اسے ہم spinning کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس 24 گھنٹے آ جاتے ہیں دن اور رات کا تو زمین تو 24 گھنٹے حالت حرکت میں ہے لیکن ہم جو زمین کے اندر ہیں ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم چیئر پر بیٹھے ہوئے تو ہم کہیں گے ہم حالت سکون میں ہیں کیونکہ ہم جگہ چین نہیں کر رہے لیکن اگر باہر سے خلا سے کوئی اگر ہمیں دیکھے گا زمین کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ زمین کے اندر جو بھی چیز ہیں چاہے وہ درخت ہیں پہاڑ ہیں انسان ہیں جانوار جو بھی چیز وہ حالت حرکت میں ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کا frame of reference جا ہے وہ اس کو دکھا رہے ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے spin کر رہی ہے تو دنیا کو گھومتے ہوئے وہ دیکھے گا تو اس کے اندر لازمی سارے چیزیں بھی اس کو گھومتی بھی نظر آئیں گی تو rest اور motion کو اگر آپ صحیح طور پر describe کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہترین چیز آپ کو پہلے frame of reference کا سمجھنا ہے کہ frame of reference کیا ہے؟ frame of reference کہ آپ اس کو دیکھ کہاں سے رہے ہو دیکھنے کی position کہ آپ اس کو کہاں سے دیکھ رہے ہو اب یہاں پر دیا آپ کو definition position کی position is the location of object position یہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ ہے ایک جسم کی relate to some reference کیونکہ تعلق رہتی کسی reference سے reference آپ دیکھنے والے بھی کہہ سکتے ہو یا دیکھنے والی جگہ بھی کہہ سکتے ہو اب یہاں پر آپ کو example دیئے کہ earth is usually taken as reference اگر ہم زمین کو reference لیتے ہیں and we often describe the position اور ہم اکثر بیان کرتے ہیں حالت کو of an object ایک جسم کی as it relates to stationary object on earth کہ وہ آپ کے پاس stationary مطلب سکون کی حالت میں ہے زمین پر for example انسائل کے طور پر a teacher's position could be described کہ ایک teacher کی جو حالت ہے یا جگہ ہے اب اس کو بیان کر سکتے ہیں in term of where she is in relation to the nearby teaching board کہ وہ teaching board جو آپ کے پاس قریبی teaching board ہے وہ اس کے کہاں پر ہے suppose اگر وہ board پر کچھ لکھ رہی ہیں آپ پر اس وقت ظاہرے وہ کھڑی ہوں گی کھڑے ہو board کے پاس chair ہے اس میں بیٹھی ہوئی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ حالتیں ریسٹ میں ہیں اب میچہ آپ صحیح طرح پر سمجھ سکو گے اس کو we can equally use references ہم یقصہ طور پر استعمال کرتے ہیں references کو that are not stationary کہ وہ stationary نہیں ہوتے مطلب وہ حالت سکون میں نہیں ہوتے but are in motion لیکن وہ حرکت میں ہوتے ہیں relative to the art اگر زمین سے ہم اس کو دیکھیں تو for example مثال کے طور پر ان ایروپلین تو ایروپلین میں مطلب ہاوی جہاز میں تو we use the airplane as the reference تو ہم ایروپلین کو reference لیں گے not the earth زمین کو نہیں لیں گے اگر آپ جہاز کے اندر ہیں تو جہاز کے اندر والی جگہ کو آپ reference لیں گے باہر کونے کیوں کیونکہ اگر زمین سے آپ دیکھو گے تو آپ کو جہاز حرکت کر رہا ہے جگہ چینج کر رہا ہے زمین سے آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس کے اندر لوگ ہیں وہ سارے اپنے پوزیشن چینج کر رہے ہیں والی جگہ حرکت میں لیکن اگر آپ جہاز کے اندر سے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر ایک حیرت سکون میں کیا ہے وہ اپنے جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو آج کلی لیکچر سنوی میں آگیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کئی بات سنوی میں آئی ہو تو آپ کمینت کر کے پوچھ سکتے ہیں بات سارے خیال رکیے گا اپنے قیمتی دعا میں ضروری آد رکیے گا دیکھ گیرے